اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے وہ سٹمک ڈزیز کے متعلق ہے کہ جب موں کا ذائقہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہو اور بھوک بھی بہت زیادہ شدید مریض کو لگتی ہو لیکن بہت زیادہ کھانا کھانے کے باوجود مریض میں کمزوری دن با دن بڑھتی جا رہی ہو کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہو اور غزہ جو ہے کھانے کے بعد جیسے ہی حضم ہوتی ہے اور فورا پکھانے کی حاجت ہو جاتی ہے یہ یوں کہہ لیں کہ صبح اگر نو بجے یا آٹھ بجے مریض ناشتہ کرتا ہے تو ناشتہ کرنے کے دس منٹ بعد فورا اسے پکھانا کی حاجت ہو جاتی ہے جو کہ رات والا کھانا اس نے کھایا ہوتا ہے وہ حضم ہو چکا ہوتا ہے اور نیا کھانا جیسے ہی سٹمک میں جاتا ہے اسے فورا باثروم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور اسی طرح جیسے ہی دو یا تین گھنٹے گزرتے ہیں ناشتے کے بعد پھر اسے بھوک لگ جاتی ہے یعنی گیارہ بارہ بجے کے قریب دوپہر میں یا صبح صبح نو بجے ناشتہ کرنے کے تین گھنٹے بعد بارہ بجے تک پھر اسے بھوک ستاتی ہے اور وہ پھر کھانا کھاتا ہے جیسے ہی کھانا کھاتا ہے دس منٹ بعد پھر اسے باثروم جانا پڑتا ہے اور اسے جو صبح والے گزہ حضم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ فورا پکھانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے اسی طرح پھر دن میں تین سے چار دفعہ گزہ مریض کھاتا ہے لیکن بھوک جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو لگتی رہتی ہے تو مریض کے جو میدہ ہے اس میں اگر کھانا نہ کھائیں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو پھر کانٹے والے درد محسوس ہوتے ہیں اور جو کہ رات کو شدت اختیار کر لیتے ہیں جب مریض کی رات میں آنکھ کھلتی ہے اور اس وقت کھانے کا ٹائم تو نہیں ہوتا ہے مگر بھوک کے وجہ سے اس کے جو میدے میں درد محسوس ہوتا ہے اور میدے کے اندر جو ہے شدت کا کانٹے والا درد محسوس ہوتا ہے اور مریض کو رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میدہ میدہ جو ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے اور ٹھنڈا اس کو معلوم ہوتا ہے میدہ اپنا اندر سے بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے بھوک اس کو بہت تنگ کرتی ہے اور خاص کر مریض کا اگر خدا نہ خواستہ کبھی وہ زیادہ کھانے کے بعد الٹی کرتا ہے تو بہت ہی بدبودار قسم کا مواد جو ہے وہ کہہ کے ساتھ نکلتا ہے الٹی کے ساتھ نکلتا ہے اور مریض جو ہے اس کو ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنی زیادہ اس کو ویکنس محسوس ہوتی ہے اور غزہ تھوڑی سی بھی کھاتا ہے تو وہ فوراں حضم ہو جاتی ہے اگر زیادہ کھاتا ہے تو وہ بھی فوراں حضم ہو جاتی ہے تو اس تمام معاملات میں جو میں بتا چکا ہوں تمام کیفیات میں تمام سمٹمز میں جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں ہومیوپیتھک کی بہت زبردست میڈیسن ہے ایک ہی میڈیسن ہے جسے آپ مدہ ٹینچر میں تین ایکس پوٹینسی میں یا تھرٹی پوٹینسی میں مریض کو دن میں تین سے چار دفعہ دے سکتے ہیں جس کے دینے سے انشاءاللہ و تعالی یہ جو کیفیات ہیں یہ جو معاملات ہیں اور جو بھوک کا بہت زیادہ لگنا ہے کہ میدے کا مو کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور چپ چپا سا رہتا ہے اور بھوک بہت زیادہ شدت سے لگتی ہے اور کمزوری بہت محسوس ہوتی ہے تو ہومیوپیتھک میڈیسن اس میں جو آپ یوز کروائیں گے وہ ایبروٹینم ہے یا ایبروٹینم بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ہے مدہ ٹینچر میں آپ دے دیں گے دن میں تین سے چار دفعہ دس کترے صبح دس دوپیہ دس شام کو دس رات کو دو کونٹ تازہ پانی میں ملا کے اسی طرح تین ایکس پوٹینسی میں بھی دے سکتے ہیں اور تھرٹی پوٹینسی میں بھی دے سکتے ہیں ایبروٹینم جو ہے یہ مدہ ٹینچر تین ایکس تھرٹی پوٹینسی میں دینے سے انشاءاللہ جو مریض کے موکہ ذائقہ خراب ہے چپ چپا ہے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے کھانا کھانے کے باوجود ویکنس بڑھتی جاتی ہے اور غذاب بہت جلد حضم ہوتی ہے اور جیسے حضم ہوتی ہے فوراں آپ کو پکھانے کی آجت محسوس ہوتی ہے اور رات کو میدے میں کانٹے دار درد محسوس ہوتا ہے اور میدہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پانی میں تیر رہا ہو اور تھنڈا میدہ ہو جاتا ہے اور بھوک بہت زیادہ تنگ کرتی ہے یہ تمام جو سیمٹمز ہیں یہ ایبروٹینم کے ہیں ایبروٹینم جو ہے یہ بہت زبردست میڈیسن ہے اسے یوز کروانے سے انشاءاللہ یہ تمام جو معاملات ہیں تمام پرابلم ہیں اور تمام جو سیمٹم ہیں یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر کسی بھائی کو دوست کوئی مسئلہ ہے تو ان سے گزارش ہے جو قریبی اپنے ہومیو ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنی تمام کیفیات بتا کے میڈیسن تزویز کروائیں اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے تو آپ مجھے فون کر کے بھی کسی میڈیسن کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہیں یہ گزارشات آپ سے کرنی تھی امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ریبرو ٹینم میڈیسن کے بارے میں پسند آیا ہوگا میں ہومیو ڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم